ہیلو فرینز کیسے آلے آئیوب سے بچوں گے آج ہم کٹنگ کرنے جا رہے ہیں پینٹ پلا جو کی کیسے کٹنگ ہوتی ہے چل ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کس طریقے سے پینٹ کٹنگ ہوتی ہے ہم نے سوائنچ اوپر کو نکال دیا ہے اور اس کی ہماری جو لمبائی ہے وہ ہے انتالیس اور تین انچ ہم اس میں کو نیچے کو چھوڑ دیں گے اور ہم نے ساڑھے بارہ انچ پر اس کا آسن رکھ دیا ہے اور نیسان لگا لیں گے ہیں اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی ہم جہاں ہم نے نیسان لگائیں تھے چلی ہم نے دو انچ سائیڈ میں سے چھوڑ دیا مہورے کی اور مہوری جو ہماری ہے چودہ انچ کی چودہ انچ کی ہماری مہوری تیار ہیں اور اس کی جو ہے جانگ ہے وہ ہے اٹھائیس انچ اور ہم نے یہ ڈیڑھ انچ پیچھے کو گھٹا دیا ہے جس سے ہمیں آسن کی گولائی میں اچھی طریقے سے آ جائے اور اس کی جو کمر ہے وہ ہے تینتیس چلی ہم اس کی تینتیس کمر کا نیسان لگا کر اس طریقے سے اور آسن ہم گولائی میں کر لیتے ہیں ہم آپ کو ایک ایک پوائنٹ دکھائیں گے کس طریقے سے پوائنٹ میں کٹنگ ہوتی ہے اور اسے سیک پٹی کی مدد سے نیسان لگا لیتے ہیں جو ہمارا یہ نیسان آئے گا وہ اچھی طریقے سے اس کا راؤنڈ میں آ جائے گا اور چلی ہم دونوں طرف نیسان آپ کو لگا کر دکھا دیتے ہیں کس طریقے سے ہوں گے اور یہ جو سیک پٹی ہم نے پلٹ کر لگا یہ اچھی طریقے سے ہماری یہ پوائنٹ فٹنگ میں آ جائے گی جو ہماری اچھی طریقے سے فٹنگ آ جائے گی اس کی چلی فرنس اب اس کی جو ہماری جیب ہے وہ سوہ چھائی انچ ہم نے رکھی ہے اور ڈیڑھ انچ ہم نے اس کو پر سے مو چھوڑا ہے اور یہ جو ہمارا اس میں دو انچ کا ہم نے اس میں لوس دیا ہے کمر سے الگ جس سے کہ ہمارا اوپر جو ہے لاسٹک ڈیلے گی جو اچھی طریقے سے آ جائے گی چلی اس کے اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں کس طریقے سے یہ کٹنگ ہوئے گی پینٹ بلا جو کی یہ ہماری سیدھی راؤنڈ میں اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اور ہم آپ کو اس کی بیگ بھی بتائیں گے کس طریقے سے اس کی بیگ اٹھانی ہے اور کس طریقے سے ہمیں لوس دینا ہے اور سارا ہم ٹوٹل اس ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیں گے کس طریقے سے پینٹ بنتی ہے یہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں آسن کی بھی اور یہ اس کی ہم آسن کی گولے میں اچھی طریقے سے کٹنگ کر لیں گے اور اس طریقے سے پینٹ کٹنے سے بلکل سیدھی پینٹ ٹائپ میں آتی ہے نہ تو ادھر کو بھگتی ہے وہ نہ ادھر کو بھگتی ہے اور اس طریقے سے پینٹ ہماری اچھی طریقے سے آ جاتی ہے چلی اب ہم نسان لگا لیتے ہیں اس کے بیک کے کس طریقے سے لگیں گے اور اوپر کے بھی لگا لیتے ہیں اس میں ہم نے جو لوس دیا ہے وہ دیا ہے پونے تین انچ اور نیچے جو دیا ہے ہم نے دیا ہے سوہ انچ کا لوس اس میں ہم نے سوہ انچ کا لوس نیچے دیا ہے چلیے اب سیک پٹی سے ہم نسان لگا لیتے ہیں یہ ہمارے سیک پٹی سے نسان لگ جائیں گے اور اس طریقے کے پینٹ کٹنے سے نہ تو ہماری پینٹ اوپر کو اٹھے گی اور نہ ہی راؤنڈ میں گھوم گھومے گی چلیے اس کی ہم نے قریب قریب پونے دو انچی کمر اوپر کو اٹھا لی ہے اور اس طریقے سے ہمیں نسان لگا لینا ہے یہ جو ہمارا ٹچ پوائنٹ اس کا جو آسن کا ہے وہ اس طریقے سے ہم اس کے آدھار پر نسان لگا لینا ہے اور اس کی ہمیں کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہمیں کٹنگ کر لینی ہے اور یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے فرینز ہماری پلاجو کی کٹنگ آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتانا اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے اور ہماری ویڈیو کیسی لگے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن اون رکھیں جسے کی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور ہم آپ کو نئے نئے طریقے کی پینٹ کٹنگ پلاوزو کٹنگ اچھے اچھے کٹنگ لاتے رہیں گے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے اور یہ ہماری پینٹ کر کر تیار ہو چکی ہے اچھی طریقے سے ہمارے نسان بھی لگ چکے ہیں